اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ورہ سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب البیو حدیث نمبر دوہزار ایک سو چار اردو ترجمہ ان چیزوں کی سوداغری جن کا پہلنا مردوں اور عورتوں کے لئے مقروح ہے ہم سے آدم بن نبی آیاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن حفظ نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کہ یہاں ایک ریشمی جببہ بھیجا پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجاتا کہ تم اسے پہن لو اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے میں نے تو اس لیے بھیجاتا کہ تم اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ حدیث نمبر دوہزار اکسو پانچ قردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے قبر دی انہیں نافے نے انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے ایک گدہ خریدا جس پر مورتی تھی ایک گدہ خریدا جس پر مورتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جوں ہی اس پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داقے نہیں ہوئے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر ناپسندید کی کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی نے فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدہ کیسا ہے میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹھیک لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس طرح کی مورتی بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں مورتی ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے حدیث نمبر دوہزار ایک سو چھے اردو ترجمہ سامان کے مالک کو قیمت کہنے کا زیادہ حق ہے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارس نے ان سے ابو تیہہ نے اور ان سے انس رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو نجار اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو مسجد کے لئے خریدنا چاہتے تھے اس باغ میں کچھ حصہ تو بیرانہ اور کچھ حصے میں خجور کے درخت تھے حدیث نمبر دوہزار ایک سو سات اردو ترجمہ کب تک بیعہ توڑنے کا اختیار رہتا ہے اس کا بیان ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہا کہ ہم کو عبدالوخاب نے خبر دی کہا کہ میں نے یحیع بن سعید سے سنا کہا کہ میں نے نافے سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ انہوں سے کی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروت کرنے والوں کو جب تک وہ جدہ نہ ہوں اختیار ہوتا ہے یا خود بیعہ میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے نافے نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوئی ایسی چیز خریدتے تو جو انہیں پسند ہوتی تو اپنے معاملہ دار سے جدہ ہو جاتے حدیث نمبر دوہزار ایک سو آٹھ اردو تجمہ ہم سے حفظ بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو الخلیل نے ان سے عبداللہ بن حارس نے اور ان سے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وہ جدہ نہ ہو معاملے کو باقی رکھنے یا توڑنے توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے احمد نے زیادتی کی کہ ہم سے بہت ہم سے ہم سے برہر نے بیان کیا کہ ہمام نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ابو تیاس کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارس نے یہ حدیث بیان کی تھی تو میں بھی اس وقت ابو خلیل کے ساتھ موجود تھا حدیث نمبر دوہزار اکسو نو اردو ترجمہ اگر بائے یا مشتری اختیار کی مدت معین نہ کرے تو بے جائز ہوگی یا نہیں ہم سے ابو نوان نے بیان کیا کہا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا خریدنے والے اور بیشنے والے کو بیت توڑ دینے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدہ نہ ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فریق سے یہ نہ کہ دے حدیث نمبر دوزار ایک سو دس ان کو ترجمہ جب تک خریدنے اور بیشنے والے جدہ نہ ہوں انہیں اختیار باقی رہتا ہے کہ بیت قائم رکھیں یا توڑ دیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں شریح شعی تعوس عطا اور ابن عوی ملیقہ ربطلہ علیہ سب نے یہی کہا ہے مجھ سے صحاب بن منصور نے بیان کیا کہا کہ ہم کو حبان بن حلال نے خبر دی کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان کو قطادہ نے خبر دی کہ مجھے صالح اب خلیل نے خبر دی انہیں عبداللہ بن حارس نے کہا کہ میں نے حکیم بن حضام رضی اللہ ان سے سنا کہ نبی کریم نے فرما خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات ساف ساف بیان اور واضح کر دی تو ان کی خرید و خروف میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوڑ بولا تو ان کی خرید و خروف میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو گیارہ اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کی رسول اللہ نے فرمایا خرید لیں اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدہ نہ ہو مگر بے خیار میں حدیث نمبر دوہزار ایک سو بارہ اردو ترجمہ اگر بے کے بعد دونوں نے دوسرے کو پسند کر لینے کے لیے مختار بنایا تو بے لازم ہوگی ہم سے قنیبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیس نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو شخصوں نے خرید خروت کی تو جب تک وہ دونوں جدہ نہ ہو جائیں انہیں بے کو توڑ دینے کا اختیار باقی رہتا ہے یہ اس صورت میں کی دونوں ایک ہی جگہ رہیں لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پسند کرنے کے لئے کہا اور اس شرط پر بے ہوئی اور دونوں نے بے کا قطعی فیصلہ کر لیا تو بے اسی وقت منعقد ہو جائے گی اسی طرح اگر دونوں فریغ بے کے بعد ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے اور بے سے کسی فریغ نے بھی انکار نہیں کیا تو بے لازم ہو جاتی ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو تیرہ اگر بائے اپنے لئے اختیار کی شرط کر لے تو بے جائز ہے ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی نے کہ نبی کریم نے فرمایا کسی بھی خریدنے اور بیشنے والے میں اس وقت تک بے پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدہ نہ ہو جائیں البتہ وہ بے جس میں مشترکہ اختیار کی شرط لگا دی گئی ہو اس سے الگ ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو چودہ اردو تجمہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حبان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو خلیل نے ان سے عبداللہ بن حارس نے اور ان سے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدہ نہ ہو بیت توڑ دینے کا اختیار ہے ہمام راوی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار تین مرتبہ لکھا ہوا پایا بس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات ساف ساف واضح کر دی تو انہیں ان کی بے میں برکت ملتی ہے اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائی اور کسی عیق کو چھپایا تو تھوڑا سا نفع شاید وہ کمال ہیں لیکن ان کی بے میں برکت نہیں ہوگی حبان نے کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا انہوں نے ابو طیعہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن حارس سے سنا کہ یہی حدیث وہ حکیم بن حضام رضی اللہ انہوں سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے تھے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب البیو کی حدیث نمبر دو ازار ایک سو چار سے دو ازار ایک سو چودہ کا عامین حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین